افضل خان صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے گلگت بلتستان میں نئے وزیراعلا آگئے پاور بلوک بن گیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں اور میرا پاور بلوک ہے اپنی پارٹی کا نام وہ کہتے ہیں میرا پاور بلوک ہے بس میں آپ وزیراعلا ہوں اور میری بات مانے گی وفاقی حکومت یہ الیکشن ٹھیک تھا سر بلکل بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ بہت سیلف ڈیمیجنگ دیکھیں جیسے کراچی میں الیکشن ہوا جیسے جی بی میں انہوں نے کیا اور جی بی تو سینسیٹیو ایریا ہے میں حیران یہ ہوں کہ ہماری جو سٹریٹیجک انسٹیوشنز ہیں وہ کم سے کم اس کو معاف کر لیتے تو کیا فرق پڑتا یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے بندہ اپنی ہی بندوق سے اپنے ہی آپ پہ کوئی نقصان پہنچائے اس لیے کہ انہوں نے سٹینگٹن کیا ہے اس بات سے وہاں کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی اس میں کسی اور کا کسور ہے اس میں کسور یہ ہے کہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جو جمہور کی آواز عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے کوئی نو لاکھ ووٹ لیتا ہے اور ناکام رہتا ہے کوئی تین لاکھ ووٹ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے اور یہ جو ہر ایک چیز کی دیکھیں ایک حد ہوتی ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ سیاست سیاست کے بجائے کبھی ریاست کا بھی خیال کریں ریاست کی جو دنیا میں لیجٹی میسی ہے عزت ہے ابھی آپ دیکھیں سیکٹری خارجہ امریکہ اس نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں میں آپ کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نو اپریل سے آج تک جتنا وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ مہربانی ہمارے اوپر نہ کرتے تو ان کی مہربانی ہوتی اور انہوں نے دو سو پچاس ملین لوگوں کو ایکچولی ایلینیٹ کیا ہے پیپل ٹو پیپل ابھی چار جولائی کو میں نے خود ٹویٹ کی ہے گارڈ بلیس امریکہ امریکہ سے ہماری کیا ہے لیکن وہاں پہ اگر جو پاورز ہیں وہ ہمارے ملک کے ایک طرف کہتی ہے کہ ہم داخل نہیں دیتے اور دوسری طرف جو نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ آج کل کے زبانے میں آپ کسی کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ ظلم کرتے ہیں تو کہو میں ظلم کرتا ہوں آپ جرم کرتے ہیں تو کہیں کہ جرم کرتا ہوں لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ زیادتی بھی کریں اور ساتھ کہیں کہ جی میں بڑی مہربانی کرتا ہوں اس لیے کہ نو اپریل سے پہلے ہماری ایکانومی کہاں تھی اور آج ہماری ایکانومی ہمیں گھٹنے پہ کون لائے اور کیوں لائے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں جمہوریت کے ساتھ بھی یہ ریزسٹنس ہوگا سر اکتوبر میں لازمان ہوگا الیکشن ٹائم پہ ہوگا میرے خیال میں یقیناً ہوگا ٹائم پہ ہوگا اس لیے کہ دیکھیں یا انٹرم سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے بات یہ ہے کہ ان کے لیے سیٹ اپ آئے گا الیکشن کے لیے ابھی انہوں نے جو بارہ آگست کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گے پہلے بھی ویسے اللیگل تھے ہمارے حساب سے اس لیے کہ یہ پیپل کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے دیکھیں پنجاب اور کے پی کے کی اسمیوں کو ملا کے ستر پرسنٹ جو ووٹر ہے اس کی ریپریزنٹیشن چھین لی گئی تھی تو اب ساری اسمیہ اپنی موت خود مر جائیں گے اس کے بعد جب یہ الیکشن نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو ان کو لائے تھے یا سپورٹ کر رہے تھے ان کے لیے لیجٹی میں سی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے یقیناً مشکل ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بود کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے